مریض شروع میں جیسے میں نے کہا لائف سٹائل موڈیفکیشن بہت زیادہ بینیفیشل ہے وہ شگر کا مرض کام ہے جیسے وزن اگر آپ کام کرتے ہیں آپ ڈیلی سیر کرتے ہیں آپ سگرڈ نہیں پیتے، الکوہل نہیں لیتے، ہائی گلائسیمک انڈیکس ڈائیٹ نہیں لیتے تو یا آپ نے وہ ڈائیٹ جیسے آپ نکریلے اور جامن کی بات کی تو شروع میں جب آپ کو پری ڈائیپتیز ہے اس میں تو یہ کئی دفعہ ہیلپفل ہوتے ہیں یا ایونڈ ڈائیپیٹک میں بھی ایز این ایڈیونٹ تھریپی ہیلپفل ہوتے ہیں لیکن آپ کو جب آپ کو شگر ہو گئی تو دوائی کیوں لینے دوائی اس لیے لینی ہے میرے بھائی کہ تاکہ آپ کمپلیکیشن سے بچ سکیں آپ گردوں کے مرض سے بچ سکیں، آپ دل کے اٹیک سے بچ سکیں آپ بلائنڈ نیس سے بچ سکیں، آپ فالج کے مرض سے بچ سکیں اور آپ اپنی جو کوفت مردانگی ہے جو کہ جب شگر کا مرض بڑھتا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یا ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہیں، نیروپیتی ہوتی ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں، تو اس لیے علاج ضروری ہے اور علاج پرپر یہ نہیں ہے کہ جب دل کیا دوائی کیا گولی کھالی کسی دن نہیں کھائی اور دوسری باج ہے کہ جی آپ تو میری کئی مریضوں کا یہ کنسیپٹ ہے آپ گولی چار دن کھائی شگر کا مرض کنٹرول ہوا دوائی چھوڑ دی جی اب تو میری مرض شگر ٹھیک ہوگی تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے آپ کو دوائی ریگولر لی لینی ہے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بھی ریگولر فالو اپ رکھ رہا ہے